ہے تو یہی تو بتاتے ہیں اب آجائیے مشورے پر مشورہ کرتے ہیں روزانہ پہلی بات حدیث میں روزانہ مشورے کا ذکری نہیں ہے اللہ کے نبی روزانہ مشورہ کرتے تھے اللہ کے نبی روزانہ مشورہ کبھی کبھی ایسا نہیں ہم نے دیکھا کبھی کوئی خاص معاملہ مشورہ کر لیا یہاں روزانہ مشورہ ہوگا اور بڑے ہی میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں مشورے غیبت کا اڈا بنے ہوئے ہیں مشورے غیبت کا اڈا بنے ہوئے ہیں امام صاحب کیا کر رہے ہیں موزن صاحب کیا کر رہے ہیں باقیدہ مشورے میں پلاننگ ہوتی امام کو ہٹانے کی مشورے میں امام کو ہٹانے کی پلاننگ ہوتی ہے یہ میرے ساتھ ہوا ہے یہ میرے ساتھ یہاں بھی ہوا ہے اور بھی جگہ ہوا ہے مشورے میں پلاننگ ہوتی امام کے خلاف سادشیں ہوتی ہیں مشوروں کو قیبت کا تو تبلیغی جماعت کے کام غلط نہیں ہے ان لوگوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے تبلیغی جماعت کو بندرام کر دیا ہے اس کے کام کو غلط کر دیا اپنے طرز عمل کی وجہ سے اب کیا ہے مشورے کو لازم پکڑ لیا ہے کیا کر لیا ہے مشورے کو چاہے کچھ بھی ہو جائے مشورہ ضرور ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے مشورہ ضرور ہوگا آندھی آجائے توفان ہو جائے ارے بھئی کبھی کدار ڈیلے کر دو کبھی کدار چھوڑ دو لازم کیوں کر رکھا اپنے نہیں جی آندھی آجائے توفان آجائے فساد ہو جائیں دنگے ہو جائیں مشورہ ضرور ہوگا بھائی یہی تو بھی دات ہے لازم اب کیا ہے تعلیم زہر کے بعد تعلیم ہوتی ہے ابھی جمعہ کا بیان ہو جاتا ہے یہ کیا ہوا ہے میں نے رامان و گیتہ پڑھ کے تو نہیں سنائی ہے قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں اب اس کے بعد کتاب لے کے بیٹھیں گے تعلیم ہوگی ارے بھائی یہی تو بھی دات ہے آپ لازم کیوں کر رہے ہو جمعہ کے دن تعلیم مت کرو جب امام نے خطبہ دے دیا اور دین کی بات بتا دی اور تعلیم کر دی تو اب مزید کیا ہے اس کتاب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے چاہے دو آدمی بیٹھیں بیٹھیں گا ضرورت کتاب لے کے کہ بھائی یہ تعلیم ہوگی یہی تو بھی دات ہے میری بات کو سمجھئے اس کو آپ دوسرے انگلز میں سوچنا کہ بھائی جماعت کی مخالفت کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں بھائی اس عمل میں نے کہا آپ جماعت کا کام نہ کرو جماعت کا کام کرو لیکن اس طرز عمل کو صدار ہو اس طرز عمل کو صدار ہو کوئی لگا رہا وقت اچھی بات ہے کوئی وقت نہیں لگا رہا اچھی بات ہے مشورہ کبھی ہو گیا کبھی ٹال دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب کیا ہے اتوار کا جوڑ ہے ہو نہیں ہونا ہے آندھی آجائے توفان آجائے جوڑ ضرور ہوگا جوڑ کیا ایک دن بھی ڈلے نہیں ہو سکتا چاہے کتنے ہی بڑا مسئلہ ہو ابھی معنیہ کلیم صدیقی صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی تو اس دن کیا تھا اول انڈیا امام سکونسل نے احتجاج کیا تو میں نے کہا بھئی چلو ہمیں نے یہاں اثرگواد کی توار کا دن تھا میں نے کہا بھئی احتجاج میں شریک ہوں گے تو بھائی جماعت والے سارے بیٹھ گئے کہ آج ہمارا اس کا دن ہے حالانکہ پھر میرے غصہ کرنے پر دو تین شریک بھی ہوئے تو بھائی ایک دن چھوڑ دو کیا دقت ہے یہی تو بداعت ہے کہ آپ نے لازم پکڑ لیا کتنی اہم مسئلہ ہو آپ چھوڑ نہیں سکتے پھر میں قرآن کی تفسیر کرتا ہوں کبھی کرتا ہوں کبھی نہیں کرتا ہوں میں لازم نہیں کر رکھا میں نے اگر کوئی بندہ لازم پکڑ میں کرو نہیں جی کچھ بھی ہو جائے قرآن کی تفسیر ڈیلی کرنے ایک دن بھی ناغا نہیں کرنا ہے پھر یہ عمل بداعت بن جائے گا یہ عمل کیا بن جائے گا بداعت بن جائے گا جیسے جمعہ کا روزہ ہے علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ آلے نے جمعہ کے روزے کا بیداد ہونے کا فتوہ دیا سو سال پہلے کیوں اس دور میں لوگوں نے جمعہ کے روزے کو لازم کر لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے جمعہ کا روزہ رکھنا ہے انہوں نے کہا جمعہ کا روزہ جبکہ حدیث تصابیت ہے انہوں نے کہا بداعت ہے کیوں لوگوں نے جمعہ کا روزہ کے سنت ہے آپ اس کو لازم کرو گے کہ نئی جی رکھنا ہی رکھنا ہے تو اس عمل کو بداعت بنا دے گا تو آپ شریعت کے مزاج کو سمجھئے شریعت کے مزاج کو سمجھئے جو چیز جس درجے کی ہے مشورہ لازم نہیں ہے تین دن لازم نہیں ہے چالیس دن لازم نہیں ہے چلہ لازم نہیں ہے جماعت کا کام لازم نہیں ہے تعلیم لازم نہیں ہے کبھی قدار چھوڑ بھی دیں ہفتے میں دس دن میں مہینے میں ایک آدمہ تو چھوڑ بھی دیں اس کو اس درجے لزوم کے نئی جی کرنا ہی کرنا ہے کرنا ہی کرنا ہے آپ کے اس عمل نے تبلیغی جماعت کے کام کو نقصان پہچایا ہے بھلے ہی آپ کچھ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ فائدہ پہچا رہے ہیں آپ اس عمل کو بیداد بنا رہے ہیں آپ کی شدت نے اس جہالت نے اس کام کو نقصان پہچایا تو سعودی گورمنٹ نے کہا ہے کہ یہ جو ہیں یہ بیداد کا دروازہ یہ لوگ کھول لیں اور یہ بات میں کہہ رہا ہوں یقیناً انہوں نے اس عمل کو بیداد بنا دیا ہے اپنے لازم کرنے کی وجہ سے آج یہ لازم کرنا چھوڑ دیں بیداد نہیں ہوگا ایک بات دوسری بات سعودی گورمنٹ نے یہ بات کہی کہ تبلیغی جماعت کے لوگ جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں جھوٹی کاروزاری ایک صاحب جماعت میں گئے ان کے پتری تھی فرشتہ آیا آپریشن کر دیا پتری ٹھیک ہو گئی ایک وہاں تھا اتنا اتنا سا کیا ہے ایک دیکھ تھی پان سو لوگ کھانے والے تھے اس میں یوں ڈال دیا کیا اتنا سارا کھانا ہو گیا سب کو کافی ہو گیا ترہ ترہ کے من غلط واقعات مہانا صاحب بچے تھے اور کیا ہے ہیلیکوپٹر جا رہا تھا انہوں نے انگلی دکھائی ہیلیکوپٹر رک گیا اور ایک کہا ہے ایک واقعہ اور سناتے ہیں جو میں نے اپنے کانوں سنا ہے کہ ایک مردہ کہا ہے گالی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ایک بندہ مر گیا پیچھے مہانا صاحب کی گالی گزر رہی تھی وہ پھلی سوالوں نے پکڑ لیا پکڑ لے کے بعد میں مہانا کو گریفتار کر لیا مردے سے پوچھ لو مردہ خود ہی بتا دے گا مردہ زندہ ہو گیا اس نے کہا کہ میرا ایکسیڈنٹ اس گالی سے نہیں ہوا ہے تو یہ من غلط کس سے جھوٹے کس سے بیان کر رہے ہیں تو یہ بات صحیح کہ یہ سعودی گوھر میں نے جھوٹے کس سے بیان کرتے ہیں میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا میں وہ میمبر بیٹھا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا جاپان ایک جماعت گئی حاجی شمسوز زمائے نام بھی بتا دے رہا ہوں حاجی شمسوز زمائے اور اس وقت موانا صاحب کے رائی ٹھینڈ ہیں وہ بڑے دلی کے بڑے ذمہ داروں میں سے ہیں چوہان مانگر رحمانیہ مزگلی نمبر تین میں بھی جھڑتے ہیں روزانہ و نماز بھی پڑھتے ہیں آپ جا کے مل بھی سکتے ہیں تو اثر کے بعد وہ اپنے فجر میں تفسیر کرتا تھا مجھے روک لیا انہوں نے کہا مفتی صاحب ایک کارگزاری سنی ہے بڑی عجیب کارگزاری میں نے کیا کہنے لگے کہ جی میں جاپان جماعت میں گیا تھا پاکستان کے کچھ ساتھی ملے تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا میں نے کیا سنایا کہنے لگے کہ جی ایسے ایسے افریقہ میں جماعت گئی اور وہاں پہ ہیں وہاں افریقہ میں بڑے خطرنات جنگل ہوتے ہیں بڑے دریندے اور ازدہے اور ساپ ہوتے ہیں تو جماعت والوں کو ازدہے مل گئے جماعت والوں پر ہاتھ پھیرا کہ بھائی ہم کیا ہیں دین کا کام کرنا ہے یہاں سے بھاگ جاؤ سارے کیا ہیں ساپ اور دریندے سب بھاگ گئے یہ واقعہ ہے حدیث میں لیکن یہ واقعہ ان لوگوں کا نہیں ہے یہ ایک صحابی ہیں اقبہ ابن نافے حضرت امیر معاویہ کی فوج کے سپے سالار انہوں نے پورا لشکر روانہ کیا تھا افریقہ کو فتح کرنے کے لیے تو افریقہ کے جنگل میں اقبہ ابن نافے کا جب لشکر پہنچا ہے انہوں نے افریقہ کے جنگل میں خیمیں نصب کیے تو وہاں کے لوگل لوگوں نے کہا کہ جنگل میں مٹھہرنا بہتی خطرناک جنگل ہے شیر شیرنیا دریندے اور چیتے اور ازدہے ہیں تمہیں کھا جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں ہمیں کوئی چیز رقصان نہیں پہنچا سکتی ہے انہوں نے خیمیں نصب کیے اور ایک اعلان کیا ایوہ الحشرات والعرض انہوں نے کہا اے چرندوں پرندوں درندوں خونخار جانوروں یہ اعلان سنو ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں اگر کسی نے ہمیں نقصان پہنچانی کوشش کی تو ہم اسے قتل کر دیں گے تاریخ غواہ ہے تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے اقبہ ابن نافے کے اس اعلان کے بعد درندے پرندے شیر شیرنیا چیتے ازدہے سب نے جنگل خالی کر دیا اور انہوں نے صحابہ نے اور تابعین نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ اپنے پر فٹ کر کے کارگزاری میں چلانا شروع کر دیا تاکہ مقصد کیا ہوتا ہے مقصد ہو تاکہ جماعت میں زیادہ زیادہ لوگ جلیں ایک بندہ ایسا تاکہ کچھ نہیں کرتا تھا جماعت میں گیا اتنا کاروبار ہو گیا ارے بھائی کیا ہے من غلط قصے بیان نہ کریں ہمارا دین بڑا پاک صاف دین ہے یہودیوں کی طرح عیسائیوں کی طرح من غلط قصوں بنی چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لَن تَزِلُّوا بَعْدِي اِن تَمَكْسَكْتُمْ بِهِمَا الْقُرْآنُ وَسُنَّتُ رَسُولِ کہ تم میرے بعد ہرگز گمرا نہیں ہوگے جب تک کہ قرآن کے سنت کے اور حدیث کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو حدیث اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑے رہو گمرا نہیں ہوگے تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ تبلیغی جماعت اپنی اصلاح کرے اپنی ان حرکتوں سے باز آئے جھوٹے قصے نہ بیان کرے تین دن کو چالیس دن کو لازم نہ کرے اگر کوئی جماعت کا کام کر رہا ہے تو نور اعلیٰ نور ہے اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو اس کو شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں جی تم جماعت کا کام نہیں کر رہو کچھ بھی کر لو مجھ سے یہ بات کہی میں نے اس کو جو ڈاٹا اور لطا رک میں نے ہاتھ پکڑا کے کمرے سے باہر نکال دیا میں نے بتتمیز نہیں کہا ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہے تو نے چالیس دن لگا کہ ساری دین کی سمجھ تیرے اندر آگئی پندرہ سال میں قرآن حدیث سب پڑھ لیا ہمیں دین کی سمجھ نہیں آئی تو معاملات یہ ہیں ان جہالت کی وجہ سے تبلیغی جماعت کے کام بدنام ہو رہا ہے اور کیا ہے اکابرین کی قائم کردہ جماعت کا نقصان ہو رہا ہے اور آج جو خدمت تبلیغی جماعت نے اسی سال میں کی تھی ان بیس سالوں میں سارا بیڑا کر رکھ ہو گیا سارا معاملہ کر رکھ ہو گیا اور دوسرا کام جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں دین کی تھوڑی بہتو غور و فکر کرنا ساڑی ستر سال کی نفلی بادستہ افضل ہے کوئی حدیث نہیں ہے سن لو سن لو کوئی حدیث نہیں ہے جماعت والے کہتے ہیں دین کی سال کی نفلی بادستہ افضل ہے سناتے ہیں نہیں سناتے ہیں کسی نے سنیے سنیے بلکل یہ کوئی حدیث نہیں ہے کوئی حدیث ہے تو مجھے لاکت دکھا دیں کوئی حدیث ہے لاکت دکھا دیں من گھڑتے ہیں موضوع ہے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے اور ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں جس کا انکار پہلے بھی بنے کیا تھا آج پھر کر رہا ہوں کہ گش کرنے کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی اس پہ سات لاکھ نماز کا سواب ملے گا یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے یہ بھی جماعت والے کہتے ہیں یہ بھی منحالہ موضوع منکر یہ بلکل کیا ہے منکر ہے موضوع ہے منگھڑت ہے کوئی حدیث ایسی دعایت ہے حدیث کے اندر موجود نہیں ہے اور ساری جہاد کی آیتیں سب اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں ہلکے ہو بھاری ہو جماعت میں نکلو ہلکے ہو بھائی جہاد کی آیتیں ہیں یہ مت کرو یہ بات یاد رکھو میں تمہارا مخلص دوست ہوں جماعت والوں سن لو بھلے تم مخالف سمجھو میں تمہارا مخلص دوست ہوں تمہاری اصلاح کر رہا ہوں کوئی امام تمہاری اصلاح نہیں کرے اسے پتا میری امامت چھن جائے گی میرا بوری ابستر گول ہو جائے گا مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں میں صرف تمہارا کیونکہ تمہاری غلط بات ہو جو تمہیں ٹوک رہا ہے تمہارا مخلص دوست ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا منفسرہ برائی القرآن فَلْيَتَبَوَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ کہ جو رائے سے تفسیر کرے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے اللہ کے نبی نے اشارت فرمایا مَنْ قَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقَادَهُ مِنَ النَّارِ کہ جو اللہ کے نبی کی طرف جھوٹی نسبت کرے گا جھوٹی حدیث بیان کرے گا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں اور کسی بھی بات کو بیان کرنے سے پہلے بہت محتاط رہیں اور اس کو پہلے علماء سے تصدیق کر کے پھر بیان کریں انشاءاللہ آپ اصول کی روشنی میں کام کیجئے آپ جو اصول عادت موانا علیہ السلام مرتب کیے تھے ان کے مطابق کام کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ جس طریقے سے بے اصولی سے کام کر رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم آپ کی بار بار اصلاح کرتے رہیں گے چاہے آپ کچھ بھی کرتے رہیں کتنی مخالفت کرتے رہیں میری زبان تو بند نہیں ہوگی جب تک غلط کام ہوتا رہے گا میں اس کی اصلاح کرتا رہوں گا اللہ رب العزت مجاہم حالی صاحب علیہ کی توفیقتہ فرمائے اور تمام حاضرین کو کیا ہے دین کی صحیح سمجھتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین